بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ہمارے معاشرے کے اندر عوام میں بہت سی ایسی باتیں رائج ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور حقیقی اعتبار سے اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ فضول اور غلط بلکل باتیں مشہور ہوتی ہیں چنانچہ انہی میں سے ایک بات ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں بہت سی مرتبہ جب گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو جائے نماز اور مسلح پر نماز پڑھنے کے بعد بہت سی عورتوں میں یہ عادت مشہور ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ کہیں جائیں گی اور مسلح یا جائے نماز بچھی رہے تو اس کو کونہ موڑ دیتی ہے اگر وہ کونہ جائے نماز کا اس وجہ سے موڑے تاکہ اس کا ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے بچھی نہ رہے یا بچھی رہنے کی وجہ سے وہ گندی اور میلی نہ ہو جائے تب تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ تو بات درست ہے اس طریقے سے اس نیت سے تو جائے نماز کا کونہ یا جائے نماز کو موڑ سکتے ہیں لیکن اس خیال سے جائے نماز کا کونہ موڑ دینا کہ اس کے اوپر شیطان عبادت کرنے لگ جائے گا یا شیطان نماز پڑھنے لگ جائے گا یہ خیال بالکل غلط ہے اور فضول ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے یہ بات ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ جائے نماز یعنی مسلح اگر کھالی ایسے ہی کھلا چھوڑ دیں اور اس کے اوپر کوئی نماز نہ پڑھے اور ایسے ہی چھوڑنے کی وجہ سے شیطان اس کے اوپر عبادت کرنے لگ جاتا ہے یہ بات ہمارے یہاں مشہور ہے یہ بات بالکل فضول ہے اور غلط ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہاں بغیر کسی وجہ کے اگر بچھی رہی تو اس کو موڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے یا اگر ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو گندی ہونے کا اندیشہ ہے میلی ہو جائے گی اس نیت سے تو ہم اس کو موڑ سکتے ہیں لیکن اس نیت سے اس کا کونا موڑ دینا کہ اس کے اوپر شیطان عبادت کرنے لگ جائے گا اگر ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہ چیز اغلاط العوام میں سے ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے فقط واللہ هو عالم موسیقی